اسلام علیکم ایبیرون ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویلوگ میں بلکل ٹھیک ہوں اور آئی ہاپ آپ سب بھی ٹھیک تھاک ہوں گے تو سیدھا ہی چلتے ہیں کچن میں کہ میں کچن میں کیا کام کر رہی تھی تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں آج پھر سے میں نے وہ ہی سپائرل والے فرائز بنائے ہیں لیکن آج میں نے چھوٹے سائز کے بنائے ہیں ٹھیک ہے یہ چھوٹی سٹکس ایزیلی مل جاتی ہیں وہ میں نے سپیشل سٹک مگائی تھی لیکن وہ کڑائی میں پوری نہیں آئی تھی چھوٹے سائز کے آلو لیں اور اس طرح ہاف انہیں میں نے کٹ کر کے نا تو یہ سٹکس پہ لگا دیا ہے تو یہ بہت کیوٹ سے لگ رہے ہیں خوبصورت سے چھوٹے چھوٹے سے تو بیٹر جو میں نے بنایا اس کی ریسپی بھی میں نے اس پہ اپلوڈ کر دی تھی یوٹیوب چینل پہ تو یہ میدے کا کون فلار نمک کالی میچ اور یہ جو ریڈ چلی فلیکس ہوتے ہیں یہ ان کا بیٹر ہے اس میں ہم اس کو ڈپ کریں گے اور آئل میں نے رکھ دیا ہے گرم ہونے آئل تقریبا ہمارا گرم ہو چکا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو فرائے کرتے ہیں آج یہ شکر ہے پوری آجے گی اس کڑائی میں ہمیں ان کے پاس نہ وہ ہوتے ہیں ڈی فرائر تو ان کی سٹکس کا سائز بھی بڑا ہوتا ہے تو یہ گرم کے یوز کے لیے نا یہ والی سٹکس ٹھیک ہے اس کو میں ڈالتی ہوں آئل میں بسم اللہ اور اس طرح نا باقی باری باری کر کے نا یہ والی بھی ہم ڈال دیں گے اس میں ان کو فرائے کرلوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس طرح کے لگ رہے ہیں یہ میں نے اس طرح سارے ڈال دی ہیں اس آئل میں اور آج میں آپ کے ساتھ ایک ریمیڈی بھی شیئر کروں گی گھر میں سکن بلیچ ہم اس طرح کر سکتے ہیں میں نے ایک جگہ وہ ریمیڈی دیکھی تھی اور میں نے سوچا میں بھی گھر میں بنا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں تو وہ بھی سارا پروسیجر ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں پہلے یہ والی فرائز جو ہم ریڈی کر لیں اچھا جی ون بائی ون یہ ریڈی ہو گئے اور اتنے کرسپی سے بنتے ہیں نا وہ بیٹر جو ہم لگاتے ہیں اس پہ میدے والا اور کون سار والا آج میں کر دیتی ہوں بند کیونکہ یہ تقریباً ریڈی ہو چکے ہیں اور ان کو ہم نکال دیتے ہیں اور یہ ڈش میں میں رکھ چکی ہوں پہلے بھی بڑے سائز والے جو پٹیٹو سپائرل بنائے تھے نا میں نے اس کی بجائے یہ والے ٹھیک ہیں ایک تو یہ چھوٹے ہیں ایزی لی پک گئے ہیں اور اچھے بھی لگ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے سپائرلز یہ ہمارے پٹیٹو سپائرل ریڈی ہیں ای ہوپ یو لائک اٹھ ان کے اوپر آپ چاٹ مسالہ ڈال سکتے ہیں اور سوسس ڈالیں اور ان کو انچوائے کریں اس کے اوپر میں صرف کیچپ ڈالوں گی تھوڑی سی اچھا جی پہلے میں یہ چاولوں کا اٹا بناؤں گی چاولوں کا اٹا نہیں ہے میرے پاس تو اس میں ہم ڈالیں گے گرائنڈر میں چاول ٹھیک ہے دونے نہیں ہیں ان کا بنائیں گے ہم آٹا اچھا جی میرے پاس تو یہ نہیں تھا تو یہ اس طرح کا کچھ بن گیا پاودر سا چاولوں کا اٹا اچھا جی میں نے نا آج ایک فیس پیک بنانا تھا میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں فیس پیک ایسا ہے مطلب کہ اگر آپ کے سکن پہ ڈارک سپورٹس ہیں اور کلر ٹین ہیں اور یہ بلیچ کا کام کرے گا اصل میں ڈارک سپورٹس کو کم کرے گا اور اگر کسی کی سکن سینسٹیو ہے اور اس پہ بلیچ سوٹ نہیں کرتی تو یہ والا جو میں بنا رہی ہوں بلیچنگ مٹیریل آپ یہ بنا کے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ٹھیک ہے ٹ recognized ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے یہ فیس پہ اپلائے کرنا ہے تو آلو لے لینا ہے پہلے ٹھیک ہے آلو چھوٹا سا آلو لینا ہے یہ ڈال دینا ہے بلینڈر میں لیمن ڈال رہی ہوں میں ایسے ہی اور ٹماٹر اتنا سا بس سلائس ٹماٹر کا ڈال دیں گے ٹھیک ہے تھوڑا سا ڈال دیتی ہوں کیونکہ آلو تھوڑا بڑا ہے اور اس کو ہم کریں گے بلینڈ ان تیڈوں چیزوں کو میں بلینڈ کروں گے اور اس کا ہمیں اصل میں جو ہے نا پانی چاہیے ان کو پھر ہم نچوڑ لیں گے پیسٹ بن گیا یہ پیسٹ بن چکا ہمارے پاس ٹھیک ہے اب اس سے ہم ہم سٹین کر لیں گے اور اس کا جوس جو ہے نا وہ میں نکال لوں گی اس کا ہمیں جوس چاہیے آلو ہے اس میں ٹماٹر ہے وائٹامین سی ہے ٹماٹر اور لیمن بھی وائٹامین سی ہوتا ہے اس میں اس کا پانی نکال لیں گے مچی دھنا اور پھر اس میں جو ایڈ کرنی ہے نا چیزیں میں بلتا ہوتی ہوں ٹھیک ہے یہ اتنا سا ہمیں اس کا یہ مل گیا ہے جوس اس کے اندر اب میں ڈالوں گی چاولوں کا آٹا جو میں نے گرائنڈ کیا تھا پہلے ہی ٹھیک ہے یہ چاولوں کا آٹا میں نے گرائنڈ کر لیا تھا آٹا نہیں تھا میرے پاس چاول تھے میں نے وہ ہی گرائنڈ کر لیا اس میں تھوڑے سے یہ ڈالیں گے چاول اور نیکسٹ اس میں میں ایڈ کروں گی یہ ملتانی مٹی ٹھیک ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے کھلی ہے ملتانی مٹی اس میں تھوڑی سی ایڈ کریں گے چاولوں کا آٹا ایڈ کریں گے اور تھوڑا سا اس میں ون سپون دہیں ایڈ کروں گی میں ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے مکس کرنے اب ان چیزوں کو ہم کرلیں گے مکس سچی طرح سے مکس کرنے کے بعد یہ پیسٹ بن جائے گا ٹھیک ہے اس طرح کا یہ پیسٹ ایک ریڈ ہو گیا اس میں میں نے ڈالا ہے جیٹ ٹماٹر آلو اور لیمو کا رس اور چاولوں کا آٹا ایک چم آٹا نہیں ہے تو آپ خود ہی چاول کرائنڈ کر لیں گھر میں پاورڈر فارم میں ہو جائے گا پاورڈر فارم میں ایڈ کریں چاولوں کو چاول ویسے ہی سکن کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں اور پھر میں نے اس میں ایڈ کیا ملتانی مٹی اور یوگرٹ ٹھیک ہے ان سب کا ہم مکسچر بنا کے اور فیس پہ اپلائے کریں گے اور آدھا کھنٹہ لے رہنے دیں گے میں آپ کو اپنے ہاتھ پہ اپلائے کر کے دکھاتی ہوں اور پھر آدھے گھنٹے بعد کا ریزلٹ بھی دکھاتی ہوں ٹھیک ہے اس کو ہم اس طرح اپلائے کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کتنا فرق پڑا ہے ہاتھ پہ آدھے گھنٹے میں تقریباً یہ ڈرائے ہو جائے گا اس کے بعد واش کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا یہ میرا ہاتھ جو ہے نا ڈرائے ہو چکا ہے اب میں اس کو واش کر کے نا پھر آپ کے ساتھ اس کا ریزلٹ شیئر کرتی ہوں کہ یہ ڈیفرنس لگ بھی رہا کے نہیں یہ تقریباً فیفٹین ٹو ٹوینٹی منٹس ہو گئے اس کو لگے ہوئے واش کر کے ہاتھ دیں ہاتھ میں نے واش کر لیا اپنا اور یہ وہ ہاتھ ہے جس پہ میں نے وہ مٹیریل اپلائے کیا تھا ٹھیک ہے اور یہ میرا دوسرا ہاتھ ہے لگ رہا ہے کچھ فرق مجھے تھوڑا سا لگ رہا ہے سکن بھی سمود ہو گئی ہے چا جی یہ ہاتھ کا ریزلٹ ہے فنگرز پہ میں نے اپلائے نہیں کیا تھا ہاتھ پہ میں نے لگایا تھا تو کافی نیٹ لگ رہا ہے میرا ہاتھ ٹھیک ہے تو پورے فیس پہ اپلائے کریں جہاں جہاں سے آپ کو سنٹین ہے سکن کا ڈسکلریشن ہے آپ یہ لگا سکتے ہو ٹھیک ہے یہ اس کا ریزلٹ ہے اور آپ اپنے پورے فیس پہ اپلائے کریں اس کو اور پندرہ سے بیس منٹ لگا رہنے دیں یہ نیچرل انگیڈینٹس ہیں کوئی بھی اس میں کیمیکل ایڈ نہیں ہے تو یہ سکن کے لیے بلکل بھی ہام فل نہیں ہے آپ کو انشاءاللہ اچھا ہی ریزلٹ دے گا ٹھیک ہے اچھا جی یہیں پہ کرتی ہوں اپنے ویلوک کا انڈ اب میں آپ کو ملوں گی اپنی نیکس ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی